موسیقی صرف اسی پر بس نہ کیا بلکہ جو شیبِ ابی طالب میں جو لوگ محصور تھے ان پر مکہ کے بازاروں اور منڈیوں کے دروازوں کو بھی بند کر دیا اور بازاروں میں جو دکاندار تھے جو بیچنے والے لوگ تھے ان پر یہ پابندی لگا دی اور انہیں حکم دیا کہ تم میں سے کوئی بھی نہ ان لوگوں سے کوئی چیز خریدے گا نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا کوئی بھی چیز مارکٹ اور بازار سے ان کے پاس نہیں جانی چاہیے اور باہر سے بھی اگر کوئی تجارتی قافلہ یا بزنس گروپ بیشنے اور خریدنے کیلئے مکہ کی منڈیوں میں آتے تو ان پر بھی یہ سخت پابندی تھی کہ کوئی بھی کھانے اور پینے کی چیز ان لوگوں کو نہیں بیشنا ہے اور جو ان کے سامان ہوتے ہیں اس طرح کے وہ مکہ کے جو رئیس تھے اور جو سردار تھے وہ ان کے سامانوں کو خرید لیا کرتے تھے خود ہی بھئی لاؤ ہم تمہارے چیزوں خرید لیتے ہیں قیمت بتاؤ اس کی کیا ہے تاکہ کوئی بھی کھانے پینے کی چیز ان مسلمانوں تک نہ پہنچنے پائے اتنی سخت پابندی لگا رکھی تھی امام سوحیلی نے لکھا ہے کہ جو باہر کے تجارتی قافلے آتے اور جب یہاں پرمنڈی میں اپنے سامانوں کو لگاتے تو ان کے لوگ گھوم گھوم کر ان کو کہتے کہ تم ہر کسی کے ساتھ کاروبار کرنا تجارت کرنا بزنس کرنا اپنے چیزیں خریدنا اور بیچنا لیکن مسلمانوں کے ساتھ خریدنے بیچنے کا کوئی بھی کام تمہیں نہیں کرنا ہے اگر مسلمان کوئی تمہارے پاس آ جاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو تم اسے اتنی زیادہ قیمت بتاؤ اور دام اتنا بڑھا کر کے بتاؤ کہ وہ خرید ہی نہ سکے اور اس معاملے میں ابو لہب سب سے آگے آگے تھا یہ ابو جہل اور ابو لہب یہ پورے مارکٹ میں گھوم کر کے یہ لوگوں کو کہتے ہیں اور تسلی بھی دیتے ہیں ان کاروباریوں کو کہ اگر تم نے اپنا دام بڑھا دیا اور تمہاری چیز نہیں بھی کی تمہیں نقصان اٹھانا پڑا تو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے جو بھی تمہارا نقصان ہوگا جو خسارہ ہوگا وہ ہم بھر دیا کریں گے وہ ہم نقصان اور خسارہ اٹھا لیا کریں گے لیکن تمہیں کوئی چیز بیچنے کی ضرورت نہیں ہے شیبی عبی طالی میں محصور تھے ان کے پاس جو بھی اپنی تھوڑی سی پونجی تھی یہ اپنے گھروں سے لے کر کے آئے تھے جب ان کے بچے روتے بھی لگتے تو یہ اپنا اپنی وہ تھوڑی سی پونجی لے کر کے تھوڑا سا پیسہ لے کر کے مارکٹ میں جاتے بازار میں جاتے کہ اپنے بچوں کیلئے کوئی چیز خرید کر کے لے آئیں جب یہ مارکٹ اور بازار جاتے ہیں تو جو وہاں کے تاجر تھے جو دکاندار تھے وہ ان کو قیمت جو ہے پانس سے دس گناہ زیادہ بڑھا کر کے بتاتے ہیں اب سپوز کرے کہ مارکٹ میں اگر شگر دس روپیے ہے تو یہ ان کو سو روپیے بتاتے ہیں اب یہ بیچارے مجبور ہو کر کے کوئی بھی چیز خرید نہ پاتے خالی ہاتھ واپس لوٹ کر کے دوبارہ سے اس گھاٹی میں آ جاتے اور اپنے روتے بھی لگتے بچوں کو ایک دلاسہ بھی نہیں دے سکتے تھے ان کو بہلا بھی نہیں سکتے تھے کہ ہاں یہ چیز ہم نے خرید کر کے لائی ہے یہ تم کھالو اور اس سے اپنا وقت نکالو اور خاموش ہو جاؤ یہ خالی ہاتھ واپس پلٹ کر کے آتے اور ان کے بچے اس طرح سے روتے اور بلکتے رہتے تھے اور بچوں کا رونا اور ان کا شور اس قدر تھا کہ اس کی آواز گھاٹی کے باہر جائے کرتی تھی لیکن پھر بھی مکہ والوں کا دل نہ پکلا اور وہ اتنے پتھر دل لوگ تھے کہ پھر بھی ان کو رحم نہ آیا اور یہ سوشل بائی کورٹ کا جو ٹائم تھا کوئی ایک دو دن ایک ہفتے یا ایک دو مہینہ نہیں تھا بلکہ مکمل تین سال تک اسی طرح چلتا رہا تین سال تک یہ سوشل بائی کورٹ رہا اور مسلمان اس طرح سے اس گھاٹی میں پڑے رہے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ان لوگوں کو درختوں کے پتے چبانے پڑے اور جو سوکھے چمڑے ہوتے تھے ان کو اوبال کر کے یہ اس کا سوپ بنا کر کے اور اس کو کھا لیا کرتے تھے اور اس سے انہوں نے وقت گزارا ہے اس طرح سے اتنی مشکلوں کو برداشت کرنے کے بعد اور اتنی پریشانیوں کو جھلنے کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اور انہوں نے وہ گھاٹی کے سیروں پر ہر طرف پہلے دار بٹھا رکھے تھے تاکہ کوئی بھی کھانے پینے کے چیز رات کے اندھیرے میں بھی ان مسلمانوں تک نہ پہنچا سکیں لیکن ان میں بھی کچھ لوگ نیک تھے جن کو یہ تکلیف اور یہ رونا اور بچوں کا گھرانا انہیں برداشت نہیں ہو پا رہا تھا ان میں ایک سرے پھیرس تھے حشام بن عمر العامری حشام بن عمر العامری نیک آدمی تھے بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تو ایک رات رات کی تاریکی میں تین اوٹوں پر اناج لات کر کے یہ گھاٹی کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے مسلمانوں کو وہ تین اوٹ اناج دے کر کے آئیں حالانکہ جتنی ان کی تعداد تھی اور جتنے زیادہ لوگ تھے ان کے لئے تین اوٹوں کا اناج کچھ بھی مانا نہیں رکھتا تھا وہ دے کر کے آئیں لیکن قریش کو معلوم ہو گیا کہ انہوں نے تین اوٹ اناج جو ہے مسلمانوں کو پہنچایا ہے تو ان کو بلائیا اور بڑی لانتان کی بڑا ان کو ڈانٹا تو انہوں نے کہا ٹھیک آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے دوسری رات جب آئی تو ایک دو اوٹ اور یہ اناج کے اندھیرے میں دھیرے سے گھاٹی کی طرح بھیج دیا انہوں نے تو یہ اوٹ بھی ان کے جب پہنچے وہاں تو ان کو معلوم ہو گیا کہ مکہ سے کسی نے شہر سے کھانے پینے کی چیزیں ان مسلمانوں کے پاس بھیجا ہیں دوبارہ سے ان کو بلائیا اور اور سختی سے زیادہ لانتان کی بہت برا بھلا کہا بعضوں نے کہا اس کو قتل کر دو یہ بڑا ان کا حمایتی ہے لیکن ابو صفیان آگے آیا اور ابو صفیان نے آ کر کے مداخلت کی اور انٹرفیر کیا تو ان کی جان بچ گئی اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں پر پابندی رکھی تھی لگا رکھی تھی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد یہ معاملات حل فرمائے اور مسلمانوں نے اس صبر کے دور میں کبھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے سے نہیں ہٹے کبھی بھی قدم ان کا نہ فصلہ نہ ڈگمگایا نہ اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں کوئی ناشکری کے الفاظ کہیں بلکہ یہ تین سال تک مکمل صبر کرتے ہوئے مسلمانوں نے نکال دیئے اور اس طرح سے پریشانیوں کو برداشت کیا لیکن اسلام کا دامن جو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیا آج ہم تھوڑی پریشانی میں آتے ہیں تو پھر حرام حلال کے جو باؤنڈریز ہیں اس کو کروس کر جاتے ہیں حرام حلال کے جو امتیازات ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں پھر ہم ہر طرف ہاتھ ڈالتے ہیں کہ ہماری زندگی کسی طرح آسان ہو جائے ہمیں ان چیزوں سے اور ان واقعات سے سبق دینا چاہیے کہ مسلمانوں نے کس طرح صبر کیا لیکن کبھی بھی غلط کے طرف قدم نہ بڑھایا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی استقامت و تعالی فرمائے اور ہمیں صرف پڑھنے سے ملسپر ملکنی کی توفیق اٹھو ملسپر ملکنی کی توفیق